السلام علیکم ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل عریبہ میر تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیمس پاکستانی ایکٹرس ہیبا بخاری کی اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ کمنگ ادھاکارہ سبا بخاری اور ہیبا بخاری بہنیں ہیں یا نہیں مکمل تفصیلہ جاننے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں لازمیں بتائے گا کہ آپ کو سبا بخاری کی ادھاکاری زیادہ پسند ہے یا پھر ہیبا بخاری کی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیمس پاکستانی ایکٹرس ہیبا بخاری کا شمار پاکستان کے ٹاپ کی ایکٹرسز میں ہوتا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے فیملی کے بارے میں کوئی بھی انفومیشن کسی بھی انٹرویو میں اپنے فینز کے ساتھ شیر نہیں کی اور فینز یہ بات جاننے کے لئے کافی زیادہ کیوریس تھے کہ کیا ہیبا بخاری کی بہن کا تعلق بھی شو بیز انڈسٹری سے ہے یا نہیں ان کے علاوہ ایک اور اپکمنگ ادھکارہ سبا بخاری آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہیں اور ان کی ریسنٹ پوسٹ کافی زیادہ پسند کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی ڈارک سائٹ کو بہت ہی بہادری کے ساتھ ایکسپوز کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے پاکستانی شو بیز انڈسٹری کو جوائن کیا تھا تو کافی زیادہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ اچھی لڑکی ہیں اور اس انڈسٹری میں اچھی لڑکیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے سبا بخاری کا کہنا تھا کہ اس طرح کی باتوں نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور انہوں نے اپنے خوابوں کو مکمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی سبا بخاری ان تمام آب کمنگ سٹارز کے لیے ایک انسپریشن ہے جنہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں آگے آنے کے لیے ہر کسی کو برے کام کرنے پڑتے ہیں پھر سبا بخاری کو دیکھ کر کافی زیادہ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہبا بخاری کی بہن ہے کیونکہ دونوں کا تعلق بخاری فیملی سے ہے اور دونوں کی پرسنیلٹیز بھی کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ملتی چلتی ہیں ہبا بخاری اور سبا بخاری کی ڈریسنگ بھی کافی حد تک سیمیلر ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہبا بخاری اور سبا بخاری بہنیں نہیں ہیں کیونکہ ہبا بخاری کی ایک ہی بڑی بہن ہے اور ان کا تعلق پاکستانی شو بز انڈسٹری سے نہیں ہے بایدہ بھر سبا بخاری کے حیالات کے بارے میں آپ سب لوگ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ